درجہ حرارت درجہ حرارت عزیز طلبہ اسلام علیکم اس سبق میں ہم درجہ حرارت کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھے گے اس سے پہلے ہمارے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ درجہ حرارت ٹیمپریچر کسے کہتے ہیں تو پیارے بچوں درجہ حرارت سے مراد حرارت گرمی دھنڈی کے درجہ کو کہا جاتا ہے با الفاظ دگر گرمی یا سردی کی شدت کو درجہ حرارت کہتے ہیں درجہ حرارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شئے کتنا گرم یا سرد ہوتا ہے جو اشیا یعنی چیز جتنی گرم ہوں گی اس شئے کا درجہ حرارت اتنا ہی زیادہ ہوگا اور جو اشیا جتنی کم گرم ہوں گی اس شئے کا درجہ حرارت اتنا ہی کم ہوں گا یہ مادہ کی ایک طبعی خصوصیت ہے تو آئیے کچھ عمل کے ذریعے درجہ حرارت کے تصور کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک ٹارچ لیجئے اسے کسی مقام پر ساکت رکھئے یعنی ایسا رکھئے کہ روشنی ہل نہ سکے ٹارچ روشنی کا احاطہ کر سکے ایسے دو بڑے کاغذ لیجئے انہیں کسی دفتی پر چسپا کیجئے اب ٹارچ کو کاغذ پر اس طرح رکھے کہ نووت درجے کا زابیہ قائمہ بن جائے ٹارچ کی روشنی کاغذ پر ڈالے روشنی سے گھرے کاغذ کے حصے کو پینسل سے نشان زد کر دیں اسی طرح اب دوسرا کاغذ لیجئے اسے اس طرح ترچہ پکڑیے کہ ٹارچ سے ایک سو بیس درجے کا زابیہ بنے اس ترچے کاغذ پر ٹارچ کی روشنی ڈالیے اور روشنی سے گرے ہوئے حصے کو پینسل کی مدد سے نشان زدہ کیجئے اب دونوں کاغذ کا مشاہدہ کیجئے سورج کی روشنی یعنی کے شوائیں زمین پر خطے مستقم میں آتی ہے لیکن زمین گول یعنی کے بیجوی ہونے کی وجہ سے یہ شوائیں زمین پر پر ہر جگہ امودی نہیں پڑتی امودی یعنی سیدھی بعض جگہ یہ شوائیں امودی یعنی کے سیدھی پڑتی ہے اور بعض جگہ پر ترچی پڑتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ستے زمین پر کیا اثرات ہوتے ہیں امودی شوائیں یعنی سیدھی روشنی کم جگہ گھرتی ہے کم گھری ہوئی جگہ اور تیز روشنی اور زیادہ گرمی حاصل ہوتی ہے اسی لیے یہاں کی ستے زمین زیادہ گرم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوا بھی خوب گرم ہو جاتی ہے ترچی شوائیں زیادہ جگہ گھرتی ہے زیادہ گھری جگہ میں روشنی کی شدت اور گرمی کم حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس علاقے کی ستے زمین بھی کم گرم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوا بھی کم گرم ہوتی ہے تو پیارے بچوں درجہ حرارت میں کمی اور زیادتی کے مطابق آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا